مجاز بے فائدہ مقید کو استعمال کیا جائے کس کے اندر مطلق کے اندر استعمال کیا جائے اس کو بے فائدہ اس لئے کہتے ہیں کہ اس کے اندر مولانا مقید پر کسی میں کسی درجہ میں دلالت ہو رہی ہے اس کا معنی بھی ساتھ ہی آ رہا ہے مولانا اور پھر اس بات فائدہ کی وہ تقسیم کرتے ہیں استعارہ کی طرف مجاز مرسل کی طرف اگر علاقہ تشبیہ کا ہو تو استعارہ علاقہ تشبیہ کا نہ ہو تو مجاز مرسل اور پھر استعارہ کے اندر وہ کہتے ہیں استعارہ کی تعریف کرتے ہیں کہ مشبہ بھی ہی میں سے کسی ایک کو ذکر کر دیا جائے اور دوسرے کو ترک کر دیا جائے اگر مشبہ بھی ہی ذکر ہے اور مشبہ ترک ہے تو اس کو استعارہ کیا کہتے ہیں استعارہ تصریحیہ کہتے ہیں اور اگر مشبہ ذکر ہے اور مراد مشبہ بھی ہی ہے تو اس کو کہتے ہیں استعارہ بیل کی نایہ کہتے ہیں اور پھر اس کے بعد اسی استعارہ مطور رہا ہی میں سے وہ استعارہ تحقیقیہ بناتے ہیں اور استعارہ تخیلیہ بناتے ہیں کہ اگر مشبہ کا تحقق عقلن یا حسن ہے تو وہ تحقیقیہ اگر عقلن اور حسن نہیں ہے بلکہ وہمی ہے تو اس صورت میں کیا کہلائے گا استعارہ تحقیلیہ کہلائے گا اور پھر اس کے بعد اصل اعتراض جو کرنا تھا جس کے لئے یہ تمہید باندھی مصنف نے وہ یہ کہ علامہ سکاکی نے تمثیل کو استعارہ تحقیلیہ میں سے شمار کیا ہے اور کہتے ہیں یہ بات درست نہیں ہے اس لئے کہ تمثیل جو ہے وہ آتی ہے مجاز مرقب کے اندر اور یہ بہت چل رہی ہے کس کی مجاز مفرد کی چل رہی ہے تو لہٰذا تمثیل کے ساتھ ترکیب آئے گی اور ترکیب منافی ہے کس کے افراد کے لہٰذا استعارہ کی قسم قرار دینا جو کہ مجاز مفرد کی اقسام میں سے ہے یہ درست نہیں ہے اور علامہ سکاکی علامہ تفتازانی نے اس کے پانچ جوابات ذکر کیے تھے دو جوابات جو پہلے خود دیئے ان کو صحیح قرار دیتے ہیں باسی تین جوابات جو دیگر علامہ کے ہیں ان کو قابل اشکال قرار دیا پہلا جواب یہ مرانا کہ یہ تک تمثیل انہوں نے اس کو استعارہ تصریحیہ تحصیقیہ کی مطلق استعارہ تصریحیہ تحصیقیہ کی میں شامل کیا ہے نہ کہ وہ جو مفرد ہے اس کی قسم نے قرار دیا استعارہ تصریحیہ تحصیقیہ مطلق جو ہے وہ شامل ہے تشبیح مفرد کو بھی اور تشبیح مرتب کو بھی شامل ہے تو لہٰذا اس پر اعتراض نہیں ہو سکتا تو اس میں انہوں نے تسلیم کیا ہے کس بات کو اس کے واقعی یہ اس کے اندر داخل نہیں ہو کہ تسلیم کس کی چل رہی ہے مجادے تخصیم مجادے مفرد کی چل رہی ہے لیکن انہوں نے جس کو تمثیل کو قرار دیا ہے کس کی استعارہ تصریحیہ تحقیقیہ جو مجادے مفرد کی قسم ہے تو انہوں نے استعارہ تصریحیہ تحقیقیہ مفرد کی قسم نہیں قرار دیا بلکہ مطلق کی قسم قرار دیا ہے اور مطلق کے اندر مفرد بھی داخل ہو سکتا ہے اور مرقب بھی داخل ہو سکتا ہے اور یہ وطلانا چاہتے ہیں کہ قسم کا مقسم سے اخص ہونا ضروری نہیں بلکہ قسم اور مقسم کے درمیان عموم و خطوص من وجہ کی نسبت بھی ہو سکتی ہے جیسے آپ کہتے ہیں ابید یا تو حیوان ہوگا یا آپ دیکھو حیوان اور غیر حیوان یہ قسم ہے اور مقسم کیا ہے ابید اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ جو بھی حیوان ہوگا وہ کیا ہوگا ابید ہوگا بلکہ وہ ابید بھی ہو سکتا ہے اور غیر دیکھو مقسم تھا ابید اور حیوان مقسم بھی مقسم بھی وگر مقسم میں سے بھی دونوں میں نسبت کونسی ہے عموم و خصوص من وجہ کی کہ ایک حیوان ہے تو اس میں تین مادے ہوتے ہیں ایک مادہ استراغ کا استعمال کا اور دو مادے استراغ کے مقسم تو عام ہو ہی سکتا ہے قسم بھی عام ہو سکتی ہے کہ حیوان اتود ہو حیوان اتود دیکھو اور قسم تو ہے حیوان قسم تو ہے حبیت کی لیکن اتود بھی ہو سکتا ہے تو یہ عام ہوا دوسرا جواب منعی دیا کہ ہمیں یہ تسلیم نہیں ہے کہ یہ بحث جو چل رہی ہے مجاز مفرد کی ہے کہتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر پہلے مجاز مفرد کی تعریف کی ہے کیا تعریف کی وزیعت لہو کے ساتھ اور اس کے بعد اس کی تقسیم شروع کی ہے تو تقسیم آگے اس کے بعد شروع کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ اسی جس مجاز مفرد کی پہلے تعریف کی ہے یہ اسی کے اقسام چل رہی ہیں اور دلیل اس کی یہ ہے کہ اس مجاز کی تقسیم کے اندر وہ کہتے ہیں کہ یہ دو قسم پر ہے لغوی اور حقلی ہے بھئی اب لغوی تو ٹھیک ہے مجاز مفرد ہوا لیکن حقلی جو ہے وہ تو کیا ہے اس ناد کا نام ہے اس کے تو یہ تعریف نہیں صادقہ تھی کلمتن مستعملتن فی غیر ما غیر ما وزع لہو تو یہ تو اس ناد تو معلوم ہوا یہاں مجاز سے مراد مجاز مفرد نہیں کیونکہ حقلی کو ذکر کر رہے ہیں اور حقلی تو مجاز مفرد میں سے نہیں اسی طرح آگے چل کر وہ مزید تقسیم جب کرتے ہیں کہ لغوی پھر دو قسم پر ہے راجع ہو گیا تو معنی کلمہ کی طرف یا حقم کلمہ کی طرف یہاں حقم کلمہ کو ذکر کر دیا اور وہ مجاز جو راجع ہوگم کلمہ کی طرف وہ بھی مجاز مفرد میں سے معلوم ہوا تقسیم ہو رہی ہے اور دو قسمیں ایسی آگئیں جو مجاز مفرد میں ہیں ہی نہیں معلوم ہو یہ تقسیم مجاز مفرد کی نہیں ہو رہی بلکہ کس کی ہو رہی ہے متعلق مجاز کی ہو رہی ہے اگر مجاز مفرد کی تقسیم ہوتی تو اسی کی اقسام بیان ہوتی ہیں دیگر باہر کی چیزیں اور بازوں نے اور جواب دیا یہ جو مجاز مفرد کی تاریخ ہے اس کے اندر کلمہ سے مراد لفظ ہے اور لفظ شامل ہے مفرد کو بھی اور مرقب کو بھی جیسے قرآن میں ہے کلمت اللہ ہی العلیہ اللہ کا کلام ہی بلند ہے تو یہاں کلمت اللہ کہا گیا اور مراد کلام تو جیسے یہاں وجہ یہ کہ یہاں علیہ کی صفت بیان ہوئی بلند ہے اور بلند کے سیتے بات بلاغت کے اعتبار سے اور بلاغت کلمے میں نہیں جاری ہوتی کلمے کی صفت نہیں بنتی بلکہ کس کی صفت بنتی ہے کلام کی صفت بنتی ہے معلوم ہو کلمہ بول کر کلام مراد ہے تو اسی طرح اس تاریخ کے اندر بھی کلمہ بول کر کیا مراد ہے لفظ مراد ہے جواب اس کا پہلا جواب اس کا اس پہلے اعتراض اس پر یہ ہوتا ہے معنی کہ یہ جو آپ نے جواب دیا کہ کلمہ بول کر کیا مراد ہے لفظ یہ تو مجازی معنی ہوئے کلمہ کے اور مجاز کے لئے کیا چاہیے قرینہ چاہیے اور یہاں کوئی قرینہ نہیں ہے نیز آپ نے نظیر پیش کی کلمہ اللہ ہی علیہ کہ اس میں کلمہ کلام کے معنی میں بھئی اس میں تو کلمہ کلام کے معنی میں ہے اور آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ تاریخ میں کلمہ لفظ کے اندر ہے تو یہ اس کی نظیر نہیں بن سکتی بعضوں نے یہ جواب دیا کہ یہ آپ نے اعتراض کیا چل رہا تھا کہ انہوں نے تمثیل کو کس میں سے بنایا اس تیارہ تحقیقیہ میں سے بنایا حالانکہ اس تیارہ تو قسم ہے مفرد کی لہذا یہ تمثیل اس تیارہ تحقیقیہ کے قسم نہیں بن سکتی تو جواب یہ بعضوں نے یہ جواب دینے کی کوشش کی کہ تمثیل کے ساتھ ترکیب لازم نہیں ہے بلکہ کبھی کبھار طرفین مفرد ہوتے ہیں اور وجہ تشبیقہ ہوتی ہے مرقب ہوتی ہے جیسے تشبیح تمثیلی کے اندر ہے جیسے وہ تشبیح دی گئی تھی مولانا انخود ملاحیہ کو کس کے ساتھ سرعیہ کے ساتھ تشبیح دی گئی تھی مولانا انگور کے گچھے کو کس کے ساتھ تشبیح دی گئی تھی سرعیہ کے ساتھ دیکھو یہ دونوں ہیں تو مفرد لیکن وجہ تشبیح کیا تھی دونوں کے اندر مرقب تھی تو یہاں بھی اسی طرح تمثیل کے اندر لازم نہیں ہے کہ ترکیب وہ بلکہ طرفین کیا ہو سکتے ہیں مفرد ہو سکتے ہیں اس پر بھی دوہ تراز ذکر کی اگر لازم نہیں ترکیب ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں اگر آسکتے ہیں یہ بات مان لیں پھر بھی یہ بات تو ہے کہ کبھی کبھار کیا آئے گا طرفین کیا آئیں گے مرقب بھی جب مفرد آسکتے ہیں تو معلوم ہو کبھی کبھار مرقب بھی آسکتے ہیں تو اعتراض تو پھر بھی وہ ہی رہا کہ اگر یہ سیارہ تک خیقیہ کی قسم بنائے پھر بھی کسی صورت میں بھی مرقب نہیں ہونا چاہیے نیز اس کی مثال تو طرفین مفرد ہو سکتے ہیں اس کی مثال انہوں نے یہ ذکر کی مصال ہم کمصال اللہ سوقد نارا تو کبھار کے حالت کی تشبیح دی گئی ہے کس کے ساتھ اس شخص کی حالت کے ساتھ جس نے آگ جلائی تو ایک حالت کو تشبیح دی جاری ہے دوسری حالت کے ساتھ اب وجہ تشبیح تو مرقب لیکن حالت ایک طرف بھی ہے دوسری طرف بھی حالت یہ کیا ہے مفرد ہے طرف مفرد کہتے ہیں بھئی علامہ سکاکی نے اس تمثیل کی جو مثال ذکر کی ہے وہ کیا ہے اور اس میں مرقب ہیں تیسرا بازو نے یہ جواب دیا کہ بھئی یہاں کلمہ اخر اس میں اور اس قسم کے مثالوں میں کلمہ کی اضافت ہوتی ہے ایک چیز کی طرف یا اس کلمہ مقید کیا جاتا ہے کسی چیز کے ساتھ یا اس کو مل جاتا ہے اور چیزوں کے ساتھ تو کلمہ کی اضافت کرنا یا اس کو مقید کرنا یا اس کو دس پندرہ بیس یا ہزار بھی ملا دیں پھر کلمہ تو کیا رہے گا کلمہ ہی رہے گا مفرد کا مفرد رہے گا تو یہاں پر بھی سی درہ ہے کس کو کس کے ساتھ تشویر دی گئی ہے تقدیم کی تشویر دی گئی ہے کس کے ساتھ تردد کے ساتھ تردد کو تشویر دی گئی ہے کس کے ساتھ تقدیم رجل کے ساتھ مولانا تو تردد بھی مفرد اور تقدیم رجل بھی کیا ہے مفرد ہے بھئی تو کہتے ہیں نہیں بھئی یہاں مفرد کی تشویر مفرد کے ساتھ نہیں ہے بلکہ اور نیز مولانا تقدیم تردد کے معنی میں نہیں یہاں پر مستار لہو تردد نہیں ہے بلکہ یہاں پر اس کلام کو استعمال کیا گیا ہے کس کے اندر غیر معنی اصلی کے اندر بھی تقدیم رجل و تو آخر افاق ایک قدم بڑھا رہا ہے پھر کو استعمال کیا گیا ہے غیر معنی موضوع لہو کے اندر لہذا یہاں صرف ایک کلمے میں تشبیح نہیں آجھا آگے وفد غر سکا کی الاستعار تطلب لی ی دو ما لا تحقق لما نا حس و لا عقل بل ایمان حصورت و احمیت محض لا یش بہ شیع من تحقق الاغلی والحصی اب علامہ سکاکی نے استعارہ تقیلیہ کی جو تاریخ کی ہے وہ بیان کر رہے ہیں اور پھر اعتراض کریں گے علامہ سکاکی فرماتے ہیں کہ استعارہ تقیلیہ کس کو کہتے ہیں بھئی جس کے معنی کا تحقق نہ حسن ہو اور نہ عقلا ہو یہ استعارہ بلکہ وحمی صورت ہو اس کو کہتے ہیں استعارہ سخیلیہ جیسے کہ لفظ اصفار تھا مالانا دیکھو علامہ سکاکی فرماتے ہیں کہ جیسے جیسے وہ شاعر غزلی تھا انہوں نے کیا ذکر کیا تھا ازل منی تو انشبت اصفار جس وقت موت اپنے پنجے گاڑ دے تو یہاں پر موت کو تشبیح دی گئی ہے کس چیز کے ساتھ درندے کے ساتھ تو جب موت کو درندے کے علامہ سکاکی فرماتے ہیں جب موت کو درندے سے تشبیح دی گئی تو ہمارے وحم نے موت کے لیے درندے جیسے صورت بنا لی اور جب درندے جیسے صورت بنائی بھی کیا ہوئے ثابت کر دیے تو چنانچہ اس کے لوازم بھی ثابت کرنے چنانچہ موت کی جب درندے جیسے صورت بنائی تو اس کے لیے وحمی پنجے بھی بنا لی ہے کیونکہ درندے کے ساتھ کیا ہے پنجے تو موت کے لیے وحمی پنجے بھی بنا لی پھر ان وحمی پنجوں کو تشبیح بھی ان حقیقی سبوں کے پنجوں کے ساتھ ان وحمی پنجوں کو تشبیح دی کس کے ساتھ ان حقیقی پنجوں کے ساتھ تو یہ وحمی پنجے ہوئے مشبہ وحمی صورت ہے وحمی صورت بنائی ایک پنجوں جیسی تو اس وحمی صورت کو تشبیح دی کس کے ساتھ پنجوں کے ساتھ اور تو یہ ہوا مشبہ اور پنجے کیا ہوئے اور پھر اس مشبہ کے لیے ہم نے مشبہ بھی ہی یعنی پنجوں والا لحظ استعمال کر لیا تشبیر سمجھ میں آ رہی ہے بھائی ہم نے کیا کیا جب تشبیر دی گئی کس کے ساتھ موت کو درندے کے ساتھ تشبیر دی گئی کس کے لیے اتفاد فابط کیے ہیں تو ہمارا وہم جو ہے اس نے موت کی ایک صورت بنا لی ایک درندے جیسی اور درندے جب بنایا تو اس کے لیے لوازم کیا کیے پنجے بھی ثابت کیے تو یہ پنجے کس قسم کے تھے وہمی تھے حقیقت میں پنجے ہیں موت کے نہیں تو وہمی پنجے بنا لیے وہمی صورت بنائی پنجوں جیسی پھر اس وہمی صورت کو تشبیر دی کس کے ساتھ حقیقی پنجوں کے ساتھ اور وہ حقیقی پنجے کیا ہے مشبہ بھی اس مشبہ بھی کے لیے کیا لفت وضع تھا اس ازفار کو کس کے لیے استعمال کر لیے اس وہمی صورت کے لیے یہ جو پنجوں کی وہمی صورت تو دیکھو مشبہ بھی بول کر یہاں مراد کیا ہے مشبہ مراد ہے تو یہ استعارہ تصریحیہ ہوا اور انہوں نے بھی کس کی قسم بنایا تھا استعارہ تصریحیہ ہی کی قسم بنایا تھا جس میں مشبہ بھی ذکر ہوتا ہے اور مشبہ مراد ہوتا ہے سمجھ میں آیا بھئے وَفَتْ سَرَسْتَقَاكِيُ لِسْتِعَارَةَ تَقْحِيلِيَةً تفسیر بیان کی علامہ سکاکی نے استعارہ تقحیلیہ کی بھی مَا لَا تَحَقُقَ لِمَعْنَهُ حِسَّنْ وَلَا عَقْلًا بلکہ اس معنی کی جو صورت ہوتی ہے بلکہ وہ معنی کیا ہوتا ہے ایک صرف وهمی صورت ہوتی ہے لَا يَشُبُ حَاشَئِ أُمِّنَا تَحَقُقِ الْعَقْلِيَةً وَلْخِصِي شابِشُبُ کا معنی مِلَنَا وَالَنَا آمیزش ہونا لَا يَشُبُ حَاشَئِ أُمِّنَا تَحَقُقِ الْعَقْلِيَةً بلکہ کسی آمیزش نہیں ہوتی اس کے ساتھ تحققِ اقلی اور حصے کی لفظت الازفاری فی قول الہزلی جیسے ازفار کا لفظت حزلی شاعر کے اس قول کے اندر وَعِذَ الْمَنِيَةً وَأَنشَبَتْ عَذْفَارَحَ فَإِنَّهُ لَمَّا شَبَّحَ الْمَنِيَةً اب اس سبعی اس لیے کہ جب حزلی نے تشویلی منیہ کو کس کے ساتھ تشویلی درندے کے ساتھ کس چیز میں فِلِغْتِعَالِ احلاقِ احلاقِ نفوز زبردستی نفسوں کو حلاق کرنے کے اندر آخازہ وَحْمُ فِی تَسْوِیرِ حَا وَحَمْ قُوَّتِ وَحَمْ مُولَانَا شُروع ہوا اس کی صورت بنانے میں ایل کس کی صورت بنانے میں ایل منیتی مَنَا نَا یہ ضمیر کا مرجع بنایا بِصورتی ہی سبوں کی صورت میں اس کی صورت بنانے لگا وَحَمْ اور اس کے لئے اس کے لوازمات کو بھڑنے لگا بنانے لگا جب اے لوازم سبعیل المنیت یہ زمائر کے مرجع بتلا دیئے کہ سبع کے لوازم کس کے لئے بنانے لگے بھئی موت کے لئے وَحَلَى الْخُصُوصِ خاص طور پر مَا يَكُونُ قِوَامُ اُقْسِعَالِ سَبْعِلِ النِّفُوسِ بِهِ وہ چیز جس کی وجہ سے وجہ تشبیح کیا تھی مالانا نفسوں کو اچانک حلاق کرنا خاص طور پر اس کو گھڑ کر اس کے لئے بنا دیا مالانا یعنی دریندہ کی وجہ تشبیح کیا تھی احلاق تو اس موت کے اندر بھی احلاق ہے جیسے کہ دریندے میں احلاق ہے تو احلاق کس کے ساتھ کرتا ہے دریندہ پنجوں کے ساتھ تو خصوص وہ پنجے جن کی وجہ سے کیا تھا احلاق کا قیوام تھا اس کو کیا کرنے لگا گھڑنے لگا اور بنانے لگا موت کے لئے موت کے لئے بھی اسی کے ساتھ کے پنجے اور بغیرہ بنا دیئے خاص طور پر اور بلوازم یقون قیام اغتیال سبع لنفوس جس کے وجہ سے دریندے کا اغتیال سبع احلاق کرنا دریندے کا لنفوس کس کو نفسوں کو اس کے اجزائے ترقیبی ہوتے ہیں بھی ہی اس کے سبب سے ہوتے ہیں پس بھڑ لیا موت کے لئے سورتا مثل سورت الازفار ناخ ازفار کی مثل سورت المحقق تھی کون سے ازفار مالانا ازفار محقق جو دریندے کے تھے ان کے مثل ایک وهمی سورت بنا لی ثم اطلاق علیہ پھر اطلاع کیا علی ذالک المثل اس مثل پر آنے سورت اللہ تھی مثل سورت الازفار وہ سورت جو کس کے مثل تھی بھئی ہمارے وہم نے ان ازفار کے مثل ایک سورت بنائی تو ان وہمی ناخنوں پر اطلاع کیا گیا وہمی پنجوں پر کس چیز کا ارزفار کا اور ازفار تو وضع ہے کس کے لئے حقیقی پنجوں کے لئے فیقون استیارتا تصریحیتا لہارا مشبہ کیا گیا مشبہ بھی کہ اسلام کہ وہ ازفار محقق وہ ازفار محقق ہے اور اس کا اطلاع کس پر ہوئے علی المشبہ ہی مشبہ پر اور وہ کیا ہے وہ سورت وهمیت شبیہ بسورت ازفار المحقق دی وہ وهمی سورت ہے جو مشابع ہے محقق ازفار کے ساتھ وال قرین قرینہ کیا ہے محقق کیا قرینہ ہے کہ ازفار محقق نہیں مراد بلکہ ازفار وهمی مراد ہیں کہتے ہیں وال قرین اس کی اضافت محق کی طرف ہو رہی ہے اور محق کے تو حقیق پنجے معلوم ہو وهمی پنجے مراد ہیں تو تخیلیہ ان کے نزدیک کیا ہے بغیر استعارہ بل کنایا کے بھی مشبہ بھی ذکر ہے اور مراد کیا ہے مشبہ ہے انہوں نے مثال ذکر بھئی ہمارے جمہور نے اور مصنف نے کیا ذکر کیا تھا جہاں استعارہ بلکنائے آئے گا وہاں استعارہ تخیلیہ اور جہاں استعارہ تخیلیہ آئے گا وہاں کیا آئے گا استعارہ بلکنائے آئے گا اس لیگ سمجھ میں آیا استعارہ اور استعارہ تخیلیہ آتا ہی اس لیے ہے کہ وہ قرینہ بنے استعارہ بلکنائے کے لئے جبکہ علامہ سکا کے فرماتے ہیں تخیلیہ بغیر استعارہ بلکنائے کی بھی آ سکتے ہیں اور اس کے لئے انہوں نے یہ مثال ذکر کی کہتے ہیں دیکھو اس مثال کے اندر استعارہ تخیلیہ تو ہے شبیحتی بھی جو کس کے مشابہ ہے درندے کے تو دیکھو موت جو مشابہ ہے درندے کے ساتھ موت مشابہ اور درندہ مشابہ بھی تو اس کلام کے اندر مشابہ بھی ذکر اور مشابہ بھی بھی ذکر معلوم ہو یہ استعارہ بلکنائے نہیں کیونکہ استعارہ کے اندر تو یا صرف مشابہ ذکر ہوتا یا صرف تو دیکھو استعارہ بلکنائے اس کلام کے اندر نہیں ہے کیونکہ مشابہ بھی ذکر اور مشابہ بھی بھی ذکر اور اس کے باوجود ازفار منیہ کے لئے آ رہے ہیں یعنی استعارہ تخیلیہ آ رہا ہے سمجھ میں آیا بھئی تو استعارہ تخیلیہ بغیر استعارہ بلکنائے کیا آیا فَسَرْحَ تشبیح تسریح کی کس کے ساتھ تشبیح کی یا فَسُرْحَ بِتَشْتَشْبیح تسریح کی گئی لِيَقُونَ الاستعارہ فِي الْأَزْفَارِ فَقَتْ مِنْ غَيْرِ استعارہ بلکنائے فِي الْمَنِيَةِ تاکہ استعارہ صرف ازفار میں ہو بغیر استعارہ بلکنائے کے کس کے اندر منیہ میں کیونکہ وہاں مشبہ بھی بھی صادقر وَقَالَ المُسَنِّفُ اور مُسَنِّف فرماتے ہیں اِنَّهُ بَعِيدٌ جِدًا یہ بات بڑی بَعِيد ہے اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا کہ کیا ہو مرانا کہ استعارہ تخییلیہ بغیر استعارہ بلکنائے کیا ہے یہ بات قبول نہیں کیا سکتی لَا يُوجَدُ لَهُ مِثَالٌ فِي الْقَلَامِ اَيْفِي الْقَلَامِ البلیغِ کلام بلیغ کے اندر اس کی کوئی مثال نہیں ملتی اور یہ جو کلام آپ نے کیا اَذْخَارُ الْمَنِيَتِ اَشَبِيحَتِ بِسْتَبْ اور یہ کوئی بلیغ کلام پور عرب کے بلیغ کلام میں ہمیں اس کی کوئی ایک مثال بھی ذکر نہیں ملتی کہ استعارہ تخییلیہ ذکر ہو اور استعارہ بلکن آیا نہ ہو وَفِيهِ اَيْفِي تَفْصِیرِ تَفْصِیرِ تَفْصِیلِيَةِ بِمَارْضَ کَرَهُ تَعَصُّفُونَ کہتے ہیں تَفْصِیلِيہ جو تَفْصِیر کی علامہ ساکا کی تَعَصُّفُونَ اس کے اندر کیا ہے تَتَلُّف ہے تَتَلُّف کا کیا منا ہے تَتَلُّف ہے مولانا اَخْضُن عَلَى غَيْرِ طَرِقِ یعنی پکڑنا ہے یعنی چلنا ہے عَلَى غَيْرِ طَرِقِ کس پر؟ غیر راستے غیر طریق سہلتی یعنی آسان راستے کو چھوڑنا ہے اس پر نہ چلنا ہے اور مشکل راستے کا انتخاب کرنا ہے بھئی یہ مشکل راستہ کس طرح ہیں کہتے ہیں نماتی ہیم ان کا سرسلی اعتبارات بوجہ اس کے کیسے اندر بہت سے اعتبارات کرنا پڑتے ہیں جس پر کوئی دلیل دلالت وَلَا تَمَسُ اِلَيْهَا حَاجَتُن حاجت کا معنی ہوتا ہے مولانا حاجت ضرورت پیش آنا حاجت پیش آنا وَلَا تَمَسُ اِلَيْهَا حاجتُن اور اس کے کوئی ضرورت بھی پیش نہیں آئی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے اور آپ اس نے بعید اعتبارات کرتے ہیں کثیر اعتبارات کرتے ہیں کیسے اعتبارات مولانا علامہ سکاکی کی خلق کہتے ہیں دیکھو ایک آپ کو ایک صورت پر فرض کرنا پڑتی ہے اور پھر اس صورت کو تشبیح دینا پڑتی ہے کس کے ساتھ مشبہ بھی کے ساتھ پھر اس مشبہ بھی کے لفظ تو کس کے لئے ثابت کرنا پڑتا ہے دیکھو تو کثیر اعتبارات ان کے کرنے کی کیا ضرورت ہے یہ تو علامہ تختزانی نے ایک تقریر کی مولانا علامہ مصنف نے کیا فرمایا تھا ایک کلام کے اندر تکلف ہے کیا ہے تکلف ہے کہتے ہیں تکلف کیسے علامہ تختزانی نے بتلایا کہ بہت سے اعتبارات کرنے پڑتے ہیں ان کی ضرورت نہیں بعضوں نے تعصف کی اور تقریر کی کہتے ہیں تعصف یہ ہے کہ یہ تو وہمی چیز ہے تو اس کو بعضوں نے کیا کہا بھئی یہ صورت وہمیہ کس نے بنائی وہم نے تو اس کو خیال نے تو نہیں بنائی لہٰذا اس کو تخیل خیال کی طرف نسبت نہیں ہونی چاہیے کس کی طرف ہونی چاہیے اعتراض سمجھ میں آیا علامہ تختزانی فرماتے ہیں نہیں بھئی صرف وجہ تسمیہ پہ آپ اعتراض کر رہے ہیں بھئی یہاں تو وجہ تسمیہ کے لئے تو ادنا مناسبت بھی کافی ہوتی ہے اور یہاں تو دونوں میں اچھے خاصی مناسبت موجود ہے وہم میں اور خیال کے اندر اچھے خاصی مناسبت موجود ہیں دونوں باطنی قوتیں ہیں انسان کی دونوں کیا ہیں نیز دونوں کا تعلق ایسی صورتوں سے ہے جن کا تحقق خارج میں نہیں دونوں کا تعلق ایسی صورتوں سے ہیں جن کا تحقق خارج یعنی وہمی اور خیال چیزیں ہیں مولانا دیکھو مناسبت آگئی یا نہیں آگئی لہذا وہمی تو خیال کہنا غلط نہیں ہے بلکہ صحیح ہے اور آپ کا اعتراض صحیح نہیں بلکہ وہمی پر اطلاع تخییلی کا بقائدہ علماء نے بھی کیا ہے علماء نے بھی وہمی پر کس کا اطلاع کیا ہے تخییلی تخییلی کا اطلاع کیا ہے جیسے ابو علی بن سینہ نے اپنی کتاب کے اندر حکم وہمی کو حکم تخییلی قرار دیا ہے انہوں نے حکم وہمی کو کیا قرار دیا ہے تخییلی دیکھئے وَقَدْ يُقَالُ أَنَّ تَعْصُفَ فِيهِ تَعْصُف اس کلام کے اندر وَأَنَّهُ لَوْقَانَ الْأَمْرُ كَمَا زَعْمَا کیوں اگر معاملہ ایسا ہی ہوتا جیسے کہ علامہ سکاکی نے گمان کیا ہے لَوَجَبَ أَنْتُ سَمَّ هَذِهِ لِسْتِعَارَةُ تَوَهُمِيَةً تو اس اس سیارے کو کیا کہنا چاہیے تھا تَوَهُمِي کہنا چاہیے تھا تَخِیلی یہ تعصف کی تقریر کی یہ تقلق ہے اس کے اندر وَهَادَ فِي غَایَتِ سُقُوت کہتے ہیں یہ کلام انتہائی ضائعیس ہے مالانا سُقُوت یعنی فِي غَایتِ سُقُوت اَيْ فِي غَایتِ ضعفی لِأَنَّهُ يَفِّ فِي تَصْمِعَةِ اس لیے کہ تَصْمِعَة کے اندر کافی ہے ادنا مناسبت تھوڑی سی نیز ساتھ اَنَّهُمْ يُسَمُونَ حُکْمُ الْوَحْمِ تَخِیلًا نیز حکامہ کیا کرتے ہیں علماء انہوں نے وَهَمِ چیز کا نام تَخِیلِ رکھا ہے ذَكَرَ صاحب الشفاء صاحب الشفاء یعنی شفاء کتاب کے مصنف والی بن سینہ نے ذکر کیا ہے اَنَّ الْقُوَةَ الْمُسَمَّةَ بِالْوَحْمِ وہ قوت جس کا نام کیا ہے وَهَمْ ہے یہ رئیسة الحاکمت فی الحیوان یہ رئیسہ ہے اور حکم کرنے والی ہے کس کے اندر حیوان کے اندر حکم غیر عقلی کس قسم کا حکم غیر عقلی ولیکن حکم تخیلی اور یہ حکم کیا ہوتا ہے تخیلی ہوتا ہے تو دیکھو وہم کے حکم کو کیا قرار دیا تخیلی قرار دیا تو لہذا آپ کا یہ کہنا کہ چونکہ تخیلیہ میں وہمی صورت بنی تو اس کو تواہمیہ کہنا چاہیے تھا تخیلیہ نہیں یہ درستی نہیں بنتا وَيُخَالِفُ تَفْصِیرُ تو کہتے ہیں مرحوانا علامہ سکاکی نے جو تفصیل تخیلیہ کی وہ باقی علامہ نے جو تخیلیہ کی تفصیل کی ہے اس کے مخالق ہے بگر علامہ نے تو اس تیارہ تخیلیہ کس کو کہا تھا کہ مشبہ بھی ہی کہ لازم کو ثابت کرنا کس کے لئے مشبہ کے لئے اور انہیں اس تیارہ تخیلیہ کس کو کہا کہ ایک خیالی صورت بنائی جائے اس خیالی صورت کو تشبیح دی جائے کس کے ساتھ حقیقی صورت کے ساتھ اور پھر اس حقیقی صورت کے لفظ کو استعمال کر لیا جائے کس کے لئے خیالی صورت کے لئے انہوں نے بالکل الگ تعریف کی وَيُخَالِفُ تَفْصِیرُهُ لِتَخْحِلِیَتِ اور مخالف ہے ان کی تفسیر تخیلیہ کی بما زکیرہ جو ذکر کی گئی تفسیر غیر ہی لہا اے غیر سکاکی لِتَخْحِلِیَتِ اس دمائر کے مرجع بتا دیئے غیرہو کے ضمیر سکاکی کو راجے اللہ کی ضمیر سکیلیہ کو راجے وہ غیر غیروں کی تفسیر یعنی علامہ سکاکی کے علاوہ نے جو تفسیر بیان کی ہے تخیلیہ کی اس کے مخالف ہیں ان کی تفسیر بِجَعْلِشَئِلِشَئِن کیا تفسیر بیان کیا انہوں نے ایک چیز کو بنانا دوسری یعنی پہلی چیز سے مراد ہے مشبہ بھی کا لازم اور ثانی سے کیا مراد ہے مشبہ مشبہ بھی کے لازم کو بنا دینا کس کے لئے مشبہ کے لئے انہوں نے یہ تاریخ کی ہے اور انہوں نے اس کی مخالفت بات سمجھ میں آرہی ہے کہ نہیں آرہے جیسے کہ ہاتھ بنانا شمالی ہواوں کے لئے شمال کی طرف سے جو ہوا چلے اس کو شمال کہتے ہیں یا شم ال کہتے ہیں ملانا تو بات شہران شمالی ہوا کے لئے ہاتھ ثابت کی اپنے سلام کی اندر ایک شاعر مثلا وہ اپنے مندوخ کی تعریف کرتا ہے کہ جب سردیاں آ جاتی ہیں شدید سردی ہوتی ہے اور سردیوں کی لگام شمالی ہواوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے سردیوں کی لگام کس میں ہوتی ہے شمالی ہوایں وہاں سے چونکہ سرد ہوایں آتی ہیں تو سردیوں کی لگام ہوتی ہے شمالی ہواوں کے ہاتھ میں اس وقت بھی میرا مندوخ لوگوں کو کیا کرتا ہے اس تکلیف اور پریشانی سے نکالتا ہے ان کو لئے کپڑے فراہم کرتا ہے فراہم کرتا ہے اور ان کو جی تو ان کی مدد کرتا ہے تو دیکھو شمالی ہواوں کے ہاتھ میں لگام ہونا تو شمالی ہواوں کے لئے کیا ثابت کیے ہاتھ حالانکہ شمالی ہواوں کے ہاتھ ہیں نہیں تو جیسے ہاتھ بنانا کس کے لئے شمالی ہواوں کے لئے اور اسی طرح ناخن بنانا کس کے لئے موت کے لئے تو دیکھا شمالی ہوا ہم ایک چیز کو بناتے ہیں دوسری چیز کے لئے اللہ ید تو لازم تھا انسان کے ساتھ اس کو بنا کس کے لئے دیا شمالی ہوا کے لئے زفار تو ثابت تھے دریندے کے لئے اور ثابت کس کے لئے فرماتے ان کا قول بھی نقل کر رہے ہیں انہو اللہ خلاف اس بات کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے انہو ید استعار ان کے ید کے اندر کیا ہے استعار ہے یعنی اس بات ید کے اندر استعار ہے ثم انک لا تست تیع انت زام پھر آپ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ آپ یہ گمان کریں یعنی یہ بات ہمیں قبول نہیں ہے یہ کنایا ہے آدم قدرت یہ کنایا ہے آدم قبول سما پھر یہ بات قابل قبول نہیں ہے کہ آپ یہ گمان کریں کہ ید کا لفظ قد نقل شئین شئین اس کو نقل کیا گیا ہے ایک چیز سے یہ بات قابل قبول نہیں ہے شمالی ہواوں کے ہاتھ ہوتے ہیں شمالی ہواوں کو کس سے تشویح دی گئی انسان کے ساتھ جب انسان کے ساتھ تشویح دی گئی تو ہمارے وہم نے شمالی ہواوں کی صورت بنانا شروع کر دی جو کس جیسی تھی انسان کے اور جب انسان بنایا تو انسان کے ساتھ اس کے لازم ان کو بھی کیا کرنے لگ وہ وہم بنانے لگا تو اس کے لئے خیالی ہاتھ بنا لیا ایک خیالی صورت بنائی جو کس جیسی تھی ہاتھ جیسی تھی پھر اعلانا اس خیالی صورت کو تشویح دی کس کے ساتھ حقیقی حقیقی ہاتھ کے ساتھ پھر اس حقیقی ہاتھ کہ نہیں بھئی یہ بات قابل قبول کہ لفظ ید کو اٹھا کر آپ نے ایک جگہ سے نقل کر کے دوسرے معنی کیلئے استعمال کر لیا یہ بات یہاں قابل قبول کہ یہاں پر لفظ ید وہ نقل کیا گیا ہے ایک چیز سے دوسری چیز کی طرف اس لئے کہ یوں نہیں ہے کہ ایک چیز کو تشمی دی گئی ہے دوسری چیز کے ساتھ بلکہ یہ ہے بلکہ یہ ارادہ کیا گیا ہے کہ شمال کے لئے ہاتھ کو ثابت کیا جائے صرف یہ ارادہ ہے یعنی مشبہ بھی کے لازم کو کس کے لئے ثابت کر دیا جائے مشبہ بس یہ ارادہ ہے یہ تیارہ تخیریہ ہے جسے مشبہ بھی کے لازم کو کس کے لئے ثابت کیا جاتا ہے نہ کہ وہ آپ کی تاریخ وهمی صورت کی تشبیح دی جائے اور بعض علماء نے یہاں پر مولانا کمزور کا علام کیا ہے بیان ناف فساد احافظ شرائی جن کے فساد کو ہم نے کس میں ذکر کیا ہے آپ کی اگر تسلی نہ ہوئی ہو تو آپ کیا کر سکتے ہیں ہماری شرائی کی طرف رجوع کر سکتے ہیں نام یت تجی ہو کہتے ہیں ہاں ایک بات متوجہ ہوتی ہے کہ اعتراض آپ نے کیا کیا علام حقاقی پر آپ نے فن ہے اور مشتہد کے لئے تقلید ضروری نہیں ان کے نزدیک باقی قول تا فیلے فبول نہیں تھی انہوں نے کیا کیا انہیں اپنا قول استیار کر لیا نام یت تجی ہو ہاں یہ بات متوجہ ہوتی ہے یہ کہا جائے انہ صاحب المفتائی حد الفن کے صاحب مفتا علوم یعنی اللہ مفتا کاتی اس فن کے اندر خاص طور پر فیم اس قسم کی عبارات کے اندر تخلید تخلید کے در پہ تخلید غیر غیر کی تخلید کے در پہ نہیں حتی یوتر ازال یہاں تک ان پر اعتراض کیا جائے کہ انہوں نے ذکر کیا ہے غیر کے اعتراض پر نہیں ہو سکتا جب وہ تخلید ہی نہیں کر رہے تو ان کا باقیوں کے ساتھ موافق ہونا بھی ضروری نہیں ہے یہ دوسر اعتراض کر رہے ہیں علامہ سکتا نے کیا کہا اس تہارا تخیلیہ کے اندر کیا ہوتا ہے صورت وہمیہ بنائی جاتی ہے صورت وہمیہ کو تشویح دی جاتی ہے کس کے ساتھ حقیقی صورت کے ساتھ اور حقیقی صورت کے لئے جو ایک لفظ وہ کس کے لئے استعمال کیا جاتا ہے وہ دیکھو ایک وہ وہمی چیز کے لئے حقیقی چیز کا نام لائے ہم کیا کیا حقیقی صورت کا نام لائے حقیقی چیز کا نام لائے کہتے اگر بھئی بھئی وہ اشترہ کی آیت کی کیا اولائق الذین اشترہوا الظلالت بالہدا خمار ابھی حد تجارت ہم وہ لوگ جنہوں نے خریدا گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں انہوں نے گمراہی کو بدل لیا تھا ہدایت سے اور اختیار کیا تھا اس کو نہ کہ اس کو خریدا تھا استبدال اور اختیار تھا لیکن اس استبدال اور اختیار کو تشبیلی گئی کس چیز کے ساتھ خریدنے کے ساتھ تو اشترہ ہوا مشبہ بھی ہی اس مشبہ بھی کے لگ کو استعمال کر لیا گیا کس کے لیے بات سمجھ میں آ رہی ہے سب کو اور پھر اس کے لیے تو اشترہ مشبہ بھی ہی ہوا اور پھر عبارت کلام اللہ کے اندر مولانا اس اشترہ کے لیے ساتھ ذکر کیا گیا ربح نفع کو بھی اور تجارت کو بھی ذکر کیا گیا اور ربح اور تجارت مناسب ہیں کس کے مشبہ بھی کے مشبہ کون تھا گمراہی کو بدلنا کس کے ساتھ ہدایت کو بدل لینا کس کے ساتھ گمراہی کے ساتھ گمراہی لے لینا ہدایت کے بدلے میں اور گمراہی کو اختیار کر لینا یہ تھا مشبہ اور مشبہ بھی کیا تھا اشترہ اس بدلنے کو تشبیلی کس کے ساتھ اشترہ اشترہ میں بھی جیسے چیز کا تبادلہ ہوتا ہے یہاں بھی کیا تھا پھر اس اشترہ کے لفظ کو مستعار لے لیا گیا کس کے لیے مشبہ بھی کے لفظ کو مستعار لے لیا مشبہ کے لیے پھر اس مشبہ بھی کا مناسب مناسب کون ہے اشترہ سریحہ کلام کے اندر مشبہ بھی کے مناسب کو ذکر کیا جائے تو پھر تو اس کو بھی کیا ہونا چاہیے آپ نے تخیلیہ کی تاریخ کی ترشیح کو بھی تخیل ہونا چاہیے پھر ان دونوں میں کیا فرق ہے آپ ہمیں فرق سمجھائیں حالانکہ ایک علماء ترشیح کہتے اور ایک علماء تخیلیہ کہتے ہیں دونوں کے نام الگ الگ ہیں لیکن آپ کی تاریخ اگر مان لی جائے تو دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں رہتا کیسے فرق نہیں رہتا کہتے دیکھو اشترہ بولا کلام کے اندر کیا لفظ ہے اشترہ مشبہ بھی ذکر ہے لیکن مراد کون ہے مراد کیا ہے خریدنا ہی مراد ہے یہاں پر نہیں بلکہ استبدال مراد ہے کیا مراد ہے استبدال اور اس استبدال کیلئے آپ نے ریبہ اور تجارت کو ذکر کر دیا حالان کہ ریبہ اور تجارت تو اشترہ کے اندر ہے نہ کہ اس استبدال کے اندر بات سمجھ میں آرہی ریبہ اور تجارت وہ تو مشبہ بھی کے مناسب ہیں لیکن یہاں تو مشبہ بھی مراد نہیں بلکہ کیا مراد ہے مشبہ تو مشبہ بھی کے مناسب کو آپ ذکر کر رہے ہیں مشبہ کے لئے اور مشبہ کے اندر یہ چیزیں ہیں نہیں لہذا لازمی طور پر اس کے لئے ایک وہمی صورت بنانی پڑے گی پھر اس وہمی صورت کو کیا کیا جائے گا وہ حقیقی صورت کے ساتھ تشبیح دی جائے گی اور پھر اس حقیقی صورت کے لفظ کو اٹھا کر ہم کہیں گے یہاں استعمال کر لیا گیا کس کے لئے صورت سمجھ آ رہی ہے کہ استبدال کے لئے بھی کا لفظ ہے وہ اطلاع کیا گیا یا اور ریبہ جو کیا ہے اس کا اطلاع اس وہمی معنی پر کیا گیا تو دیکھو وہمی صورت یہاں بھی اور اس پر مشبہ بھی کے لفظ کا اطلاع اور استعارہ تخیلیہ کے اندر بھی ایک وہمی صورت اور اس پر کس کا اطلاع مشبہ بھی کے لفظ کا اطلاع دونوں میں کوئی فرق رہا نہیں ہاں یہ فرق ہے کہ استعارہ انشبت المنیت ازفارہ جہاں آپ نے کیا ذکر کیا استعارہ تخیلیہ ذکر کیا وہاں پر منیت کا لفظ بولا گیا تھا مشبہ کا لفظ بولا گیا تھا ازفار کے ساتھ مشبہ کا لفظ مشبہ بھی نہیں تھا جب کہ ادھر اشترہ مشبہ بھی کا لفظ بولا گیا کیونکہ اشترہ کیا ہے اور اس کے لئے ریبہ اور نفع کو ذکر کیا جا رہے جب کہ وہاں پر منیہ کے لئے کیا ذکر کیا رہے تھے یہ فرق ہے کیونکہ استعارہ تقیلیہ ہے تصریحیہ ہے اور تصریحیہ میں کیا ہوتا ہے مشبہ بھی ذکر ہوتا ہے تو استعارہ ترشیحیہ اور استعارہ آپ کی تعریف لے لی جائے تو استعارہ تقیلیہ اور استعارہ ترشیحیہ میں کوئی فرق نہیں رہے گا صرف یہ فرق ہے کہ استعارہ ترشیحیہ کے اندر آپ نے ریبہ اور تجارت کو کس کے لیے ثابت کیا ریبہ تجارت کو کس کے لیے ثابت کیا استبدال کے لیے کس کے لیے ہاں لفظ استبدال نہیں ذکر لفظ مشبہ بھی اشترہ ذکر ہے جب استعارہ تقیلیہ کے اندر بھی آت نے مولانا ازفار کو کس کے وحمی ازفار ثابت کی کس کے لیے منیہ کے لیے اور یہاں پر منیہ مشبہ بھی کا ذکر صرف یہ فرق ہے یہاں لفظ مشبہ کا ذکر ہے اور مراد بھی مشبہ بھی ہے لیکن مراد وہاں بھی کیا ہے دونوں جگہ مراد تو مشبہ ہے اور البتہ ان کے لیے کیا بنانی پڑے گی ہمیں ایک صورت وہمیاں بنانی پڑے گی یا معنی وہمی بنانا پڑے گا اور لہذا ترشیح اور تخیل کے اندر کوئی فرق نہیں رہے گا جی وَيَقْتَ ذِمَادَ كَرَهُ سَقَا کی رُفِ تَقَادَ کرتا ہے وہ جو ذکر کیا لما سَقَا کی تَقْحِلِيَة ترشیح دونوں میں سے ہر ایک کے اندر اس بات مَایَقْسُ الْمُشَبَحَ بِهِ لِلْمُشَبَحِ اس کے اندر اس بات ہے اس چیز کا جو خاص کرتی ہے کس کو مشبہ بِهِ کو اور یہ اس بات کس کے لئے ہے مشبہ کے لئے آپ وہ چیز جو مخصوص ہے مشبہ بِهِ کے ساتھ اس کو مشبہ کے لئے ذکر موت نے اپنے پنجے پنجے کس کے ساتھ لادی میں مشبہ بِهِ کے ساتھ اور آپ نے کس کے لئے ثابت کیے مشبہ کے لئے اس ہی طرح اولائق اللہ دین اشتر ابو الزالت بالہود تو یہاں پر بھی مولانا اشترہ بول کر کیا مراد ہے استبدال مراد ہے اس استبدال کے لئے آپ نے یہاں پر کیا ذکر کیا گیا ہے ریوہ اور تجارت تو لازم ہے اشترہ کے ساتھ نہ استبدال کے ساتھ تو دونوں کے اندر اثبات ہے وہ چیز جو مقصوص ہے مشبہ بھی کے ساتھ اس کا اثبات کیا گیا کس کے لئے مشبہ کے لئے وَكَمَا اُسْبِطَ لِلْمَنِيَتِ اللَّتِهِ الْمُشَبَّهُ پس جیسے کہ ثابت کیا گیا موت تخصیص کرتی ہے کس کی دریندے جو مقصوص کرتی ہے دریندے دریندے کے ساتھ مقصوص ہے اللَّتِهُ الْمُشَبَّهُ بھی جو کون ہے تو آپ نے موت جو مشبہ ہے اس کے لئے دریندے یعنی مشبہ بھی کے ساتھ جو چیز خاص ہے اس کو ثابت کر دی دریندے کے خاص چیز کو ثابت کر دی کس کے لئے مشبہ کے لئے اور وہ کیا ہے مِنَ الْعَذْفَارِ یعنی کہ عذفار ہیں کذالی اسی طرح اُس بطل اختیار زلالت عالی الحدہ ثابت کیا گیا ہے اختیار زلالت عالی الحدہ کے لئے اللَّذِهُ المشبہ جو کیا ہے بھئی گمراہی کو ہدایت پر اختیار کرنا یہ کیا تھا مشبہ تھا اس کے لئے ثابت کیا گیا وہ کیا چیز مقصوص ہے اس کے ساتھ کہتے ہیں مشبہ بھی ہی کون ہے پہلے یہ بتلا رہے ہیں کہتے ہیں حُوالشتیرہ الحقیقی وہ اشتیرہ ہے اس کے لئے وہ کیا چیز خاص ہے جس کو ہم نے مشبہ کے لئے ثابت کیا ہے کہتے ہیں مِنَ الْرِبْحِوَةِ تِجَارَةِ یہ مِنْ دَيَانِیہ ہے یعنی رِبْحَرَةِ تِجَارَةِ فَقَمَاتُ بِرَحُنَا تَصُورَةٌ وَحْمِيَةٌ پس جیسے تخییلیہ کے اندر سورت وحمیہ کا اعتبار کیا گیا ہے ایسی سورت وحمیہ شبیہت بالعظفار جو کس کے مشابہ تھی پنجوں کے فَلْيُعْتَبَرْحَا هُنَا اَيْزَن تو یہاں پر بھی کہہ کرنا چاہیے اعتبار کرنا چاہیے ایک ایسے معنی وحمی کا شبیہن بِالتجارتی جو مشابہ ہو کس کے ساتھ وَآخَرُ شبیہن بِالرِغْحِ وَآخَرُ يَحَمَّدْ لَگَائَا اور ایک اور معنی کا جو مشابہ ہو کس کے ساتھ لِيَقُونَ اَسْتِعْمَالُ وَالْرِغْحِ وَالتِجَارَةِ بِالنِّشْبَةِ اِلَيْهِمَ اَسْتِعَارَةَيْنِ تَخِيلِيَةَيْنِ تاکہ ربع اور تجارت وہ ان دونوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے کیا بن جائیں اس سے آرہا ہے تخیلیا بن جائیں تقریب سمجھ میں آرہی ہے بھئے وہ ہی بات ہے علامت افتادانی اپنے الفاظ میں اِذْ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا اس لیے کہ دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہے اب یہاں سے یہ بات ذکر کر رہے صرف یہ فرق ہے کہ ربع اور تجارت کو ہم کے لئے جہاں ترشیح کے اندر مشبہ کا لفظ ذکر ہوتا ہے مشبہ بھی ہی کا لفظ ہوتا ہے اور مشبہ کا لفظ ذکر ہوتا ہے مگر مگر تعبیر جو ہے مشبہ سے کون مشبہ اللہ جی اسمیت اللہ وہ مشبہ جس کے لئے ثابت کیا گیا ہے ما یا خسر مشبہ بھی ہی وہ چیز جو مخصوص کرتی ہے کس کو مشبہ بھی ہی کل منیہ تھی مثلا تھی تخیلیہ تھی جیسے کہ منیہ تھا کس کے اندر تخیلیہ اللہ بِأَنَّ تَعْبِيرًا عَنِ الْمُشَبَحِ اللَّذِي اسْبِطَ لَهُمَا يَفُسُّ الْمُشَبَحَ بِهِ کل منیت مثلا تخیلیت بِاللَّفْزِ الموضوعِ لَهُ یہاں سے وہ بات کر رہے ہیں جو میں نے آپ کو بتلا ہی تھی کہ بھئی پھر تو تخیلیہ تشریحہ کو بھی کیا کہنا چاہیے صرف فرق دونوں کے اندر بتلا رہے ہیں کہ فرق صرف یہ ہے کہ تخیلیہ کے اندر مشبہ کی تعبیر اس کے لفظِ موضوع لَهُ سے کی جاتی ہے اور تشریحہ کے اندر مشبہ کی تعبیر کس لفظے کی جاتی ہے غیرِ لفظِ یعنی مشبہ بھی کے لفظے کی جاتی ہے دیکھئے عبارت دراصل یوں ہے بِأَنَّ تَعْبِيرًا عَنِ الْمُشَبَحِ کہ تعبیر کس کے سے مشبہ سے جو تعبیر کی جاتی ہے نشلی سطر میں آرہا ہے بِاللفظِ موضوع لَهُ کس کے ساتھ کی جاتی ہے لفظِ موضوع سے کی جاتی ہے اس سے پہلے کیا آیا فِدْ تَخیلیتی کس کے اندر تَخیلیتی سمجھ میں آئی بات بھائی آگے دیکھو وفید ترشیحی اور ترشیح کے اندر بِغَیْرِ لَفظِ تعبیر کس سے کی جاتی ہے غیرِ لَفظِ ترمیانے مشبہ مشبہ بھی وغیرہ کا بطلہ رہے ہیں دیکھئے دوبارہ ترشیح بِعَنَّ تَعْبِیرَ مگر یہ کہ تعبیر جو ہے عَنِ الْمُشَبَحِ مشبہ سے الَّذِي وہ مشبہ الَّذِي اُسْبِدَ لَهُ جس کے لئے ثابت کیا گیا ہے مَا يُو خُسُّل مشبہ بھی وہ چیز جو مقصود کرتی ہے کس کو مشبہ اس کے مشبہ کے لئے مشبہ بھی مقصود چیز کو ثابت کیا گیا ہے مشبہ جیسے کل منیتی جیسے کہ موت ہے مثلاً فِي تخیلیتی مثال کے طور پر فِي تخیلیتی تعبیر کیا جاتا ہے تخیلیت کے اندر بِاللَّفْزِ مَوضُعِ لَهُ کس کے ساتھ لفظ ہے مَوضُعِ لَهُ اسے موضُعُ لَهُ لفظ سے کیا جیسے کلپ دِل منیتی 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 ہی سے تعبیر کیا جاتا ہے وَفِي تَرْشِحِ بِغَيْرِ لَفْزِ اور تَرْشِحِ کے اندر غیرِ لَفْزِ کے ساتھ مانانا کلپ دِل اس کے یعنی اس کا موضوع لہو لفظ نہیں ہوتا کلپ دِل اشترائی جیسے کہ لفظیں اشترائی ہے المعبر بیہی آنی الاختیاری والاستبدالی جس کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے اختیار اور استبدال کو اللَّذِ هُوَا الْمُشَبَّهُ جو کہ مشبہ ہے مَا أَنَّ لَفْزَ الْشْتِرَائِ لَيْسَ بِمَوْضُوعِنْ لَهُ بَوْجُود بَوْجُود اس کے لفظ اشترائی کا وہ اس کے لئے وضع وَحَاذَ الْفَرْخُ تو صرف یہ فرق ہے لفظ لفظ دوسرا استعمال کر لیا گیا معنی دونوں کا وہ مشبہ دونوں جگہ مراد ہوتا ہے وَحَاذَ الْفَرْخُ لَا يُجِبُوْ اَعْتِبَارَ الْمَعْنَ الْمُتَوَاہِمِ فِي تَقْلِيَةِ وَعَدْمِ اَعْتِبَارِهِ فِي تَرْشِحِ اور یہ فرق یہ ثابت لَا يُجِبُوْ اَيْ لَا يُثْبِتُ یہ ثابت نہیں کرتا یا یہ واجب نہیں کرتا کہ اعتبار کیا جائے معنی متواہم کا تخیلیہ میں اور اعتبار نہ کیا جائے کس کے اندر صرف ایک لفظ کے بدلنے کی وجہ سے آپ اعتبار ایک میں کریں اور دوسرے میں کریں یہ بات درست نہیں فَعَتِبَارُهُ فِي أَحَدِهِمَّا دُونَ الْآخَرِ تَحَقُمُ پس اعتبار کرنا ایک کے اندر تو اور دوسرے میں اعتبار نہ کرنا یہ تحکم ہے یہ کیا ہے تحکم کس کو کہتے ہیں یہ تو سینہ زوری ہے یا حکم ہے بلا دلیل کے مولانا وَالْجَوَابُ جواب دیرے ہیں علامہ تفتازانی علامہ سکاکی کی طرف سے اشکال یہ ہوا اشکال کیا کیا کہ ترشیخ کو بھی کیا کہنا چاہیے تخیلیہ کہنا چاہیے اس لیے کس کے اندر بھی مشبہ کے لیے مشبہ بھی ہی کے مناسب کو ذکر کیا جاتا ہے جیسے کہ تخیلیہ میں مشبہ کے لیے مشبہ بھی ہی کے لازم کو ذکر کیا جاتا ہے سمجھ میں آئی بات بھائی توجہ ہے سبق کی طرف تو جیسے تخیلیہ میں مشبہ کے لیے مشبہ بھی ہی کے لازم کو ثابت کرتے ہیں ترشیخیہ میں مشبہ کے لیے مشبہ بھی کے مناسب کو ثابت کرتے ہیں تو وہ مناسب تو مشبہ بھی ہی کہا آپ ثابت کس کے لئے کر رہے ہیں مشبہ کے لئے کر رہے ہیں تو جواب یہ دے رہے ہیں والا نا کہ بھئی فرق یوں ہے کہ ابھی آپ نے بھی تسلیم کیا کہ تخیلیہ کے اندر مشبہ کے لئے کس کا لفظ ذکر کیا جاتا ہے تخیلیہ میں مشبہ کے لئے مشبہ ہی کا لفظ ذکر کیا جاتا ہے اور ترشہیہ میں جو آیا تھا مشبہ کے لئے مشبہ بھی ہی بھئی جو تخیلیہ کے ساتھ استعارہ دوسرا آ رہا ہے اس کی بات کر رہا ہوں فی نفس تخیلیہ کے اندر تو علامہ سفقی کے قول کے مطابق مشبہ بھی ہی ذکر ہوتا ہے اور مراد کیا ہوتا ہے لیکن اس تخیلیہ آئے گا کس کے ساتھ آیا مسئلہ نولانا مشبہ منیہ کے ساتھ آیا تخیلیہ تو خود تو ازفار ہے لیکن یہ ازفار کس کے لئے ثابت ہیں منیہ کے لئے تو دیکھو کہتے ہیں یہاں اس لئے ہمیں تخیلیہ اور ترشہیہ میں فرق ہے کہ یہ ازفار ہم کس کے لئے ثابت کر رہے ہیں منیہ کے لئے لہذا منیہ کے پنجے ہوتے نہیں لہذا ہم ایک صورت وہمی بنانا پڑی جبکہ وہاں پر ہم نے ذکر ذکر کرنا ذکر تھا وہاں مراد ہے وہاں استبدال اور اختیار اور ذکر کیا کیا گیا اشترہ کیا ذکر کیا گیا ترشیخ کے اندر تو اشترہ کو ذکر کیا گیا اور مراد کیا استبدال تو مشبہ بھی ہی ذکر اور مراد مشبہ اور تو اشترہ جو مشبہ بھی ہی ذکر ہے اس کے ساتھ تو ریبہ اور تجارت کیا ہیں مناسب ہیں بھئی جس چیز کو ذکر کیا گیا دیکھو دوبارہ سنو گا ہم نے کہا انشبت المنیتو اذفارہا موت نے کیا کیا اپنے پنجے اس اذفار کو علامہ سکاکی نے استعارہ تخیلیہ قرار دیا ہم نے کہا کہ پھر وہ جو آیا ہے اولائک اللہ دین اشترہو الظلالت بالہدہ فما ربحت تجارتہم تو وہاں پر بھی کیا ہے ربہ اور تجارت کو ترشیخ قرار دیا ہے علامہ نے اس کو بھی کیا قرار دینا چاہیے تخیلیہ قرار دینا چاہیے تو جراد اس کا یہ علامہ تفتہ دانی دے رہے ہیں کہتے ہیں دیکھو وہاں لفظکر تھا منیہ کا اور منیہ کے لئے ثابت کر رہے ہیں آپ اذفار کو اور منیہ کے تو اذفار نہیں ہیں لہذا اس وجہ سے ایک وہمی صورت بنانا پڑی اور پھر اس وہمی صورت کے لئے کیا ثابت کی اذفار کو ثابت کرنا پڑا سمجھ میں آیا جبکہ یہاں پر تو ٹھیک ہے اشتیرہ بول کر مراد اتبدال ہے مشبہ بھی بول کر کیا مراد ہے لیکن ذکر تو مشبہ بھی ہی ہے اشتیرہ ذکر ہے اور اشتیرہ کے ساتھ کیا ذکر ہے ریبہ اور تجارت تو گویا یہاں پر یوں سمجھے جاتا ہے گویا کہ حقیقی معنی مراد ہیں اشتیرہ کی کیا مراد ہیں حقیقی معنی مراد ہیں اور اشتیرہ حقیقی کو گویا ذکر کیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ریبہ اور تجارت آ گئے تو اشترائے حقیقی کے لئے تو ریبہ اور تجارت اس کے ساتھ آ رہے ہیں تو صورت وہمیہ بنانے کی ضرورت کیونکہ اشترائے حقیقی میں کیا ہوتا ہے ریبہ بھی ہوتی اور تجارت بھی ہوتی ہے تو یہاں چونکہ مشبہ بھی ہی کا لفظ ذکر ہے لہٰذا وہمی صورت بنانے کی ضرورت وہاں پر چونکہ اغفار کو برندے کے ساتھ اگر آپ سبوں کا لفظ ذکر کر دیتے پھر وہاں بھی ہمیں صورت وہمیہ ذکر کرنے کی ضرورت لیکن وہاں پر تو آپ نے ذکر کیا مشبہ کو اور مشبہ کے لئے تو پنجے ہیں ہی نہیں لہٰذا ہمیں صورت وہمیہ بنانا پڑی اور یہاں ریبہ اور تجارت کے ساتھ ذکرہ اشترائے اور اشترائے میں تو اشترائے میں تو ریبہ اور تجارت ہوتی ہی ہے لہذا یہاں پر ہمیں صورت وہمیہ بنانے کی ضرورت یہ اسی طرح ہے جیسے آپ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں رائیتو اسدن یستریتو رائیتو اسدن میں نے ایک شیر دیکھا وہ کیا کرتا ہے شیرتا پھارتا ہے دیکھو اسد بول کر رجل شجاع مراد اور اس کے لئے کیا ثابت کر رہے ہیں استراز لیکن لفظ تو اسد ذکر ہے اور اسد کے لساتے اختراز ہے لہذا کوئی صورت وہمیہ بنانے کی ضرورت نہیں لیکن اگر ہم اسی بات کو بات یہی تھی صرف لفظ بدلتے اور یوں کہہ دیتے رائیتو شجاعن یستریتو میں نے ایک بہادر شخص کو دیکھا جو کیا کرتا ہے اب بہادر آدمی میں تو اختراز نہیں ہے تو لہذا اب ہمیں کیا کرنا پڑے گا ایک صورت وہمیہ بنا کر اس کو ثابت کرنا پڑے گا کیونکہ یعنی معنی وہمیہ کو کیا کرنا پڑے گا ثابت کرنا پڑے گا تو پہلے اثر ذکر تھا اثر کے ساتھ تو یہ اخترسو آتا ہی ہے اثر تو اختراز اس کے ساتھ یہ معنیہ ہے ہی صورت وہمیہ لانے کی ضرورت معنی وہمیہ بنانے کی ضرورت نہیں لیکن جب شجاع ذکر اور اس کے ساتھ اختراز آ رہا ہے اختراز تو شجاع میں نہیں ہوتا تو پھر ہمیں کیا کرنا پڑا ایک معنیہ ہے جواب سمجھ میں آ گیا والجواب جواب یہ ہے ان الامر اللذی ہوا من خواس المشبہ بھی ہی کہ وہ امر جس کے جو خواس تھا جو کہ مشبہ بھی ہی کہ خواس میں سے تھا لما قرن فی تخیلیت بھی المشبہ جب اس کو ملایا گیا تخیلیت میں کس کے ساتھ مشبہ کے ساتھ جیسے کہ منیہ تھا مثلا جا اللہ مجازا تو ہم نے اس کو مجاز بنایا کس کو اس امر مقصود کو ان امر متوہمین ایسا امر ان امر متوہمین جو کیا ہے امر متوہم کہیں ان امر متوہمین ایسا امر جس کا وہم کیا گیا ہے یمکنو اس باتوہو للمشبہی جس کو ممکن تھا ثابت کرنا کس کے لئے بھئے ہاں دیکھو جب ازفار کو ہم نے منیہ کے لئے ثابت کیا ہے اس ازفار کو ملایا ہے منیہ کے ساتھ تو اس ازفار کو ہم نے کیا کہا یہ مجاز ہے ایک صورت وحمیہ سے کس سے مجاز ہے کیونکہ اس صورت وحمیہ کو ہم نے موت کے لئے ثابت کرنا ہے اور ازفار حصیقی یہاں پر ثابت نہیں ہو سکتے تو اس کو ممکن بھی ہو اس کا اس بات مشبہ کے لئے تو ہم نے اس کو مجاز بنایا عمر مطبع ہم سے جب اس مخصوص چیز کو ملایا گیا کس کے ساتھ مشبہ بھی کے ساتھ لم یحتج الى ذالکا تو اس کی طرح جانب احتیاج نہیں آئی لئن المشبہ بھی کیونکہ مشبہ بھی جو ہے جو علکہ انہو ہوا حاضر مانا گویا کہ وہ یہی معنی ہے یعنی معنی حقیقی ہی ہے مقارناً لِلَوَازِمِهِ اس حال میں کہ وہ ملا ہوا ہے کس کے ساتھ اپنے اشترہ سے گویا تو ہم یوں مراد دیا اشترہ حقیقی ہی مراد ہے اور وہ اپنے مناسب ریبہ اور تجارت کے ساتھ ملا ہوا ہے لہٰذا ہمیں صورت وحمیہ بنانے کی ضرورت نہیں گویا وہ یہی معنی حقیقی ہی ہے جو اس حال میں کہ ملا ہوا اپنے لوازنگ کے ساتھ و خواسی اور خواس کے ساتھ حتی یہاں تک کہ اَنَّ الْمُشَبَّحَ فِي قَوْرِنَا مُشَبَّحَ ہمارے اس قول کے اندر رَائِتُوْ اَسَدًا يَفْتَرِسُ میں نے ایک ایسا شید دیکھا جو چیزتا يَفْتَرِسُ اَقْرَانَهُ مشبہ بھی کون ہے اَسَدْ ہے جو موصوف ہے کس کے ساتھ افتراث ہے مِنْ غَيْرِ اَحْتِعَاجِنِ لَا طَوَحُمِ صُورَةٍ لہٰذا یہ محتاج نہیں ہے کہ کیا کیا جائے صورت کا ایک طوح ہم کیا جائے وَاِعْتِبَارِ مَجَازًا فِي الْافْتِرَاسِ اور مَجَاز کیا جائے کس کے اندر مجاز کا اعتبار کیا جائے افتراث کے اندر بخلاف اس کے جب ہم کہتے ہیں رَأَئِ تُو شُجَعَانِ اَفْتَرِسُ اَقْرَانَهُ میں نے ایک بہادر آدمی کو دیکھا وہ اپنے برابر والوں کو چیرتا پھارتا ہے اب فَإِنَّا نَحْتَاجُ الَا ذَلِقَ اب ہم صورت وَحْمِیہ کی جانب محتاج ہوئے لیسخ اثباتُهُ لِشُجَعِ تاکہ صحیح ہو جائے اس کا ثابت کرنا کس کے لئے بہادر شخص کے لئے فَلْ يَتَعَمْمَل بَتْزَوْرُ فِكَرْ کَرْنَا جَفْحَفِقَ فِي الْقَلَامِ دِقْتَ اُمَّا کلام کے اندر کچھ باریکی ہے بھئی کچھ باریک کلام ہم نے کیا وَعَنَا دِلْمَقْنِيَ عَنْهَا اور ارادہ کیا مقنی عنہ سے ارادہ سکاکیو دِلْاستِعَارَةِ الْمَقْنِيَ عَنْهَا ارادہ کیا اللہ سکاکینِ سیارا مقنیہ سے اَنْيَبُونَ طَرَفُ الْمَذْكُورُ کے طرف مذکور کیا ہو طرفینِ تشبیح میں سے وَلْمُشَبَّحَ وَمُشَبَّحُ مَالَانَا وَيُرَادُ بِهِ الْمُشَبَّحُ بِهِ اور اس سے کس کے ارادہ کیا جائے عَلَىٰ أَنَّ الْمُرَادَ بِنَا وَرِسْكَ مُرَادْ مَنِيَا سے انشبَتِ الْمَنِيَةُ اَتْفَارَحَامِ کیا مراد ہے ہُوَسْكَبُ کیا مراد ہے بھئے علامہ ہم نے تو کیا کہا تھا استعارہ بلکنائے کے اندر ایک جیس کو تشبیح دی جاتی ہے دوسری جیس کے ساتھ اور لفظ کس کا ذکر ہوتا ہے مشبہ کا ذکر ہوتا ہے اور مراد بھی کیا ہوتا ہے مشبہ ہی ہوتا ہے لیکن علامہ فقاقی فرماتے ہیں کہ استعارہ بلکنائے کے اندر ذکر مشبہ اور مراد مشبہ بھی تو لہٰذا یہاں مراد منیہ سے کیا ہے سبوہ دریندہ ہے بھئے دریندہ کیسے مراد ہے کہتے ہیں بِدِّعَاِ السَّبُعِيَّةِ لَحَا کہ موت کے لئے ہم نے دعویٰ کر دیا سبوہ ہونے کا کہ موت بھی کیا ہے سبوہ ہے وَإِنْكَارِيَنْ تَقُونَشِيَنْ غَيْرَ السَّبُعِي اور ساتھ اس کے کہ انکار کریں کہ یہ غیر سبوہ بیسے کوئی چیز ہے یعنی غیر سبوہ علامہ سکاکی فرماتے ہیں کہ سیارہ بلکنائیہ میں مشبہ ذکر ہوتا ہے مراد مشبہ بھی یعنی منیہ ذکر تو ہے لیکن مراد دریندہ ہے مراد کیا ہے یعنی موت کے لئے ہم سبوہ ہونے کا دعویٰ کر دیتے ہیں کہ یہ موت بھی کیا ہے دریندہ ہی ہے ہاں یہ دریندہِ ادعائی ہے ایک دریندہِ حقیقی ہے ایک دریندہِ تو دریندہ کے دو فرد ہم نے بنا دئیے ایک متعارف اور ایک غیرے متعارف تو یہ لفظ منیہ کا لفظ بول رہے ہیں اور مراد ہے دریندہ لیکن کونسا دریندہ یہی موت یہی موت موت کے مراد ہے لیکن موت کو بنا کیا دیا ہے ہم نے دریندہ تو منیہ بول کر اسے دریندہ مراد ہے لیکن دریندہ بھی کونسا ہے یعنی یہ ادعائی دریندہ مراد ہے جس کے بارے میں ہم نے دعویٰ دریندہ ہونے کا کیا حقیقت دریندہ نہیں ہے کس کے قرینے کے ساتھ اضفار کی اضافت کی گئی ہے جو دریندے کے خاصوں میں سے منیہ کی طرف منیہ کی طرف جب ہمیں اضفار کی اضافت کر دیم معلومات سومنے کی سے تشبیح دیئے دریندے کے ساتھ تو گویا یہ بھی دریندہ ہے دریندے کے ساتھ کے لئے تو پنجے ہیں تو اس کے لئے بھی پنجے ہیں فَقَدْ دُقِرَ الْمُشَبَحُ تَحْقِقِقِ اگر مُشَبَحُ وَهُوَ الْمَنِيَتُ وَوْرِيدَ بِهِ الْمُشَبَحُ بِهِ وَهُوَ سَبُوَ دریندہ فَلِسْتِعَارَةُ بِالْقِنَائَةِ لَا تَنْفَقْوَانِ تَخْلِيَةِ فَقَدْ دُقِنَائَةِ جُدًا نہیں ہو سکتا تخییلیہ سے بِمَعْنَا اَنَّهُ لَا تُوجَدُ استعارةُ بِالْقِنَائَةِ دیکھ استعارة بِالقِنَائَةِ نہیں پائے جاتا بدونے لئے استعارتی تخلیلیہ بغیر استعارہ لِأَنَّ فِي اضافتِ خَوَاتِ المُشَبَحُ بِهِ وَهِ الْمُشَبَحِ استعارةً تَخْلِيَةً اس لئے کہ اضافت کرنا اضافت کرنا مشبہ بِهِ کے خَوَاتِ کی کس کی طرف بھئی خادثہ ہے مشبہ بِهِ کا اور آپ کس کی طرف نسبت کر رہے ہیں مشبہ کی طرف یہ استعارہ تخییلیہ ہے خلاصہ یہ مولانہ جمہور نے اور مصنف نے کیا کہا تھا جہاں استعارہ بِالقِنَائَةِ آئے گا وہاں استعارہ تخییلیہ جہاں تخیلیہ آئے گا وہاں استعارہ آئے گا جبکہ علامہ سکاکی فرماتے ہیں کہ جہاں بھی استعارہ تخییلیہ آئے وہاں استعارہ بِالقِنَائَةِ کا آنا ضروری لیکن جہاں بھی بِالقِنَائَةِ آئے گا وہاں استعارہ تو استعارہ بِالقِنَائَةِ کے ساتھ تخییلیہ لازم ہے لیکن تخییلیہ از سعارہ بِالقِنَائَةِ کے ساتھ لازم نہیں ہے وَرُدَرَد کر دیئے گیا مازا کر رہو جو انہوں نے ذکر کے من تفسیح علامہ سرقی نے کیا تاریخ کہ مشابہ ذکر ہے اور مراد کیا ہے منیع ذکر ہے اور مراد کیا ہے درندہ ادعائی مراد ہے کہتے ہیں یہ بات ہمیں تسلیم نہیں ہے بلکہ یہ استعارہ ہے ہی نہیں یہ کیا ہے مصنف کہہ رہے ہیں مصنف کے نظرے کہ استعارہ بلکہ نہ ہے تو نام کا استعارہ تھا حقیقت ہے استعارہ نہیں تو کہتے ہیں یہ استعارہ ہے ہی نہیں یہاں تو مشابہ منیع ذکر ہے منیع بول کر کیا مراد ہے منیع ہی مراد ہے علامہ سرقاقی نے تو کہا نا سبوہ ادعائی مراد ہے مصنف کیا فرما رہے ہیں کیا مراد ہے منیع بول کر موت بول کر موت ہی مراد ہے اور جب موت بول کر موت ہی مراد ہے تو یہ استعارہ ہوا جب یہ استعارہ ہی نہیں ہے تو آپ کی تفسیر استعارہ بلکہ نایہ کی صحیح نہیں علامہ سرقاقی نے تعریف کی تھی استعارہ بالکنائہ کی کہ مشبہ ذکر ہو اور مراد کیا ہو مشبہ بھی ہی یعنی سبوعِ ادعائی مراد ہو اور سبوعِ ادعائی کون ہے وہ منیعہ ہی ہے منیعہ ذکر ہے اور مراد کیا ہے سبوعِ ادعائی ہمارا دعویٰ ہے یہ بھی دریتہ ہے سبوعِ ادعائی مراد ہوا سمجھ میں آیا بھئی تو اس پر رد کر رہے ہیں کہتے ہیں بھئی علامہ تفتازانی علامہ تقاقی کہ یہ قول رد کیا گیا ہے کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ یہاں پر لفظِ مشبہ ذکر ہے اور مراد بھی مشبہ ہی ہے منیعہ ذکر ہے اور مراد بھی کیا ہے منیعہ ہی ہے اور استعارہ کے اندر مشبہ جو چیز ذکر ہو وہی مراد ہو استعارہ میں ایسا استعارہ میں جو چیز ذکر ہو وہ مراد نہیں ہوتی بلکہ غیر مراد ہوتا ہے یہاں پر تو جو ذکر ہے وہی مراد ہے لہذا استعارہ نہیں سمجھ میں آیا اس لئے کہ انہوں نے خود پشت تاریخ کی تھی استعارے کی استعارہ وہ ہے جس میں ایک جانب ایک طرف تشریح کی ذکر ہو اور جانب آخر مراد ہو اور یہاں تو منیہ بول کر کیا مراد ہے منیہ ہی مراد ہے وَرُدَّمَا ذَكَرَهُ مِن تَفْصِيرِ الْاِسْتِعَارَةِ الْمَقْنِيَانْهَا اور تضرط کیا گیا ہے جو انہوں نے ذکر کیا تھا استعارہ مقنیہ کی تاریخ کو کہ بِأَنَّ الْأَفْضَ الْمُشَبَّحِ فِيْهَا پھر استعارہ بلکنائیتی کا لفظ المنیتی مثلا کہ مشبہ بھی جو ہے استعارہ بلکنائیتی اندر جیسے منیہ کا لفظ مثال کے طور پر مُتَعْمَلُن فِي مَا وُضِعَ لَهُ تَحْقِيقًا وہ استعمال ہو رہے معنی موضوع لہو حقیقی کے اندر ہی لِلْقَطْعِ قَطْعِ طور پر بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْمَنِيَتِ هُوَ الْمَوْتُ لَا غَيْرُ اس لیے کہ منیہ سے مراد موت ہی ہے کوئی اور چیز نہیں وَلَا اِسْتِعَارَةُ لَيْسَتْ قَذَالِقُ اور اِسْتِعَارَةُ اَسْا لِأَنَّهُ فَسَّ رَهَا اس لیے انہوں نے کیونکہ انہوں نے خود تفسیر بیان کی ہے استعارہ بلکنائیت استعارہ کی بِأَن تَذْكُرَ أَحَدَ طَرَفَهِ تَشْبِحِ وَتُرِيدَ بِحِ تَرَفَالْآخَ کہ آپ ذکر کریں طرفین تشبیح میں سے ایک کو اور ارادہ کریں طرف آخر کا اور یہاں پر طرف آخر مراد نہیں منیہ بول کر کیا مراد ہے منیہ ہی مراد ہے وَلَمَّا كَانَهَا هُنَا مَظَنَّتَ سَوَالٍ اور جب یہاں پر ایک سوال کی جائے گمان کی یعنی ایک سوال پیدا ہوتا تھا سوال یہ علامت سکاکی کی طرف سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے کیا کہا ہے صاحبِ تلخیص منیہ بول کر کیا مراد ہے منیہ ہی مراد ہے تو پھر اس کے لئے ازفار کیسے ثابت ہو گئے منیہ کے تو ازفار نہیں ہوتے وَهُوَ عَنَّهُ لَوْ اُرِدَ بِالْمَنِيَةِ مَعْنَا حَقِيقِي اگر منیہ سے اس کا معنی حقیقی ہی مراد ہے فَمَا مَعْنَا عَضَافَةِ الْعَضْفَارِ إِلَيْهَا تو ازفار کی اضافت اس کی طرف ہو رہی ہے اس کا کیا معنی ہے اشارہ الا جوابی ہی تو اس کے جواب کی طرف مصنفِ صاحبِ تلخیص جواب دے رہے ہیں یہ رشارہ کر رہے ہیں اپنے اس قول کے ساتھ وَإِضَافَةُ نَحْبِ الْعَضْفَارِ قَرِينَةُ تَشْبِحِ کہتے ہیں یہ اضافت ہو رہی ہے اضافار کی منیہ کی طرف یہ تو تشبیح کا قرینہ ہے کہ ہم نے موت کو تشبیح کس سے دی ہے مصنف کے نردی کیا تھا اس تیارہ بلکہ نہ ہے کہ نفت کے اندر تشبیح دی جائے ایک متقلم اپنے نفت میں تشبیح دیتا ہے ایک چیز کو منیہ کو تشبیح دی کس سے درندے سے اور ایک تشبیح پر قرینہ کیا ہے یہ اضافت یہ کیا ہے یہ قرینہ ہے تشبیح پر تشبیح المزمر افی نفسی وہ تشبیح جو نفس میں مزمر ہے یعنی تشبیح المنیتی بسطبعی یہ منیہ کی تشبیح کس کے ساتھ وَقَأَنَّ حَاظَلَ اَعْتِرَاضَ گویا کہ یہ اعتراض مِنْ حَقْ وَعْتِرَاضَاتِ المُسَنِّفِ عَلَى السَّقَاكِ یہ اعتراض جو ہے مُسَنِّف نے جو سکاکی پر اعتراضات یہ ان میں سب سے قوی ہے وَقَبْ يُجَعَبُ عَنْهُ ہاں اور اس کا جواب دیا گیا ہے اس کے ساتھ جواب یہ دیا گیا مولانا علامہ سکاکی پر کیا اعتراض کیا گیا کہ علامہ سکاکی کہ آپ نے کیا کیا کہ منیہ کے اندر آپ نے استعارہ کو مانا حالانکہ منیہ کے اندر استعارہ نہیں ہے اس لئے کہ منیہ آپ نے مراد بھی منیہ ہی ہے اور استعارہ میں تو جو چیز ذکر ہو اس سے وہی چیز مراد نہیں ہوتی کہتے ہیں کہ وہی جواب کہ بھئی ہم نے موت کو کیا بنا دیا سبوع ادعائی بنا دیا کیا بنا دیا اس سبوع کے ہم نے دو افراد بنا دیئے ایک متعارف یعنی سبوع حقیقی اور ایک وغیر متعارف یعنی سبوع ادعائی تو جب یہ سبوع ادعائی موت ہو گئی تو یہ کیا ہوا اللہ سے استعمال ہوا کس کی اندر غیر ہے موضوع لہو میں تو لہذا استعارہ ہوا وَقَدْ يُجَعَبُ عَنْهُ جواب دیا گیا ہے اگر یہ تصریح کی گئی ہے کس کے ساتھ اللہ منیہ کے لفظ کے ساتھ مگر اس سے مراد کیا ہے سبوع مراد ہے ادعائی طور پر جیسے کس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے مفتاح میں مفتاح میں وہ فرماتے ہیں کہ ہم بناتے ہیں منیہ کے اسم کو اسمنلس سبوع کس کا نام بنا دیتے ہیں درندے کا مرادفن لہو جو اس کا مترادف ہے بِأَنْتَدْ قُلَ الْمَنِيَّةُ فِي جِنس سبوع منیہ داخل ہو جاتی ہے سبوع کے جنس میں سے للمبالغت پھر تشبیح تشبیح میں مبالغہ کرتے ہوئے گرنے کے لئے بِجَعَلِ افراد سبوع جسمین بناتے ہوئے سبوع کے افراد دو قسم پر پھر ہم یہ بات دیکھو ہم نے کیا کیا مولانا موت کو بھی کیا بنا دیا سبوعِ ادعائی تو سبوع کی کتنے افراد ہوئے جو ایک سبوعِ حقیقی اور ایک سبوعِ ادعائی ہوا مولانا اچھا تو پھر ہم یہ خیال میں ڈالتے ہیں کہ اَنَّ الْوَاضِعَ كَيْفَ يَسِقْقُ مِنْهُ اس سے یہ واضح سے یہ بات کیسے صحیح ہو سکت ضرور کیا واضح کی یہ بات کیسے صحیح ہو سکتی ہے کہ اَنْيَضَ عَسْمَائِنِ کہ اس نے وضع کیا ہے دو اسموں کو وضع کرتا ہے دو اسموں کو قَلَفْزَئِ الْمَنِيَّةِ وَالْصَبُعِ جیسے مَنِيَا اور اَسَبُعَ بھئی مَنِيَا سے بھی کیا مراد ہے سبوعِ ادعائی اور سبوع سے کیا مراد ہے سبوع تو دونوں وضع ہیں لِحقیقتٍ واحدتٍ واضح نے وضع کیا ہے ان دونوں کو ایک ہی حقیقت کے لئے وضع بھی کیا ہو اور حال یہ ہو کہ دونوں مترادف بھی نہ ہو یعنی بھئی یہ دیکھو سبوع سے مراد بھی سبوع منیہ بھی کیا ہے سبوع تو گویا الوازع نے دو لفظوں کو وضع کر دیا ایک وضع دو افراد ہو گئے ایک سبوع ادعائی اور ایک سبوع حقیقی اور ایک کے لئے لفظ وضع ہے کونسا اسد سبوع اور دوسرے کے لئے لفظ کونسا وضع ہے منیہ تو دونوں مترادف ہوئے دونوں کیا ہوئے جب دونوں ایک حقیقت کے لئے واضح نے وضع کیے ہیں تو دونوں کیا ہو گئے مترادف ہو گئے یہ نہیں ہو سکتا کہ وضع تو ایک حقیقت کے لئے ہوں اور دونوں مترادف ایک حقیقت کے لئے جو بھی الفاظ ہوں گے وہ سارے کیا ہوں گے تو یہ بھی مترادف ہوں گے فتح فیعت تو حاصل ہوا ہمیں اس طریقے پر سبو ہونے کا دعوی للمنیتی کس کے لئے مات تصریح بلفظ المنیتی سات تصریح لفظ منیع کی تصریح ہونے کے باوجود ہمیں کیا حاصل ہوا والنا کہ موت بھی ایک درندہ ہے موت بھی کیا ہے ایک درندہ ہے تو منیع بھی داخل ہوا کس کی جنس میں تو ہمارا یہ دعوی صحیح دعوی کیا ہوا ورقی ہی ناظر مسئلہ یہ چل رہا تھا مولانا کے علامہ سکاکی نے کیا فرمایا تھا کہ استعارہ بلکنائی کے اندر مشبہ بول کر کیا مراد ہے مشبہ بھی ہی مراد ہوتا ہے یعنی منیع بول کر سبع ادعائی مراد ہے تو یہ استعارہ ہوا اس کو رد کیا مصنف نے کہ یہاں پر منیع بول کر منیع ہی مراد ہے تو لفظ اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال ہو رہا ہے لہذا یہ یہ استعارہ نہیں ہو سکتا مولانا تو اس پر اشکال ہوا کہ پھر اس کے لئے ازفار کیسے ثابت کر دیئے کہتے ہیں بھئی ازفار کو تو ہم نے قرینہ بنایا ہے تشبیح مزمر فی نفس کے لئے مولانا نفس کے اندر جو ہم نے تشبیح دی تھی اس کے لئے ازفار کو کیا بنا دیا ہے قرینہ بنایا ہے اور یہ سب سے قوی اعتراض ہے جو مصنف نے کیا ہے علامہ سقاقی پر بعضوں نے اس کا یہ جواب دیا علامہ سقاقی کی طرف سے کہ یہاں پر جو ہے لفظ منیہ جو ہے اگرچہ وہ صراحتاً ذکر ہے لیکن اس سے مراد سبوعِ ادعائی ہے سبوعِ ادعائی کس طرح کہ ہم نے موت کو بھی کیا بنا دیا سبوع سے تشبیح اور بلکہ اس کو سبوعِ ادعائی بنا دیا اور جب یہ سبوعِ ادعائی ہوا تو اس کو یہ داخل ہوا کس کی جنس میں سبوعِ ادعائی پر ہم نے منیہ کا لفظ بولا کیا بولا منیہ تو سبوع جو داخل ہو گیا تھا سبوعِ ادعائی کے اندر اس پر منیہ کا لفظ بولا تو اس سے معلوم ہوا کہ منیہ اور سبوع مترادف ہوئے کیونکہ سبوع سے بھی سبوع مراد منیہ سے بھی سبوع مراد ہاں سبوع کے افراد دو قسم پر ہے ایک سبوعِ حقیقی اور ایک سبوعِ ادعائی مراد ہے تو یہ دونوں مترادف لفظ ہوئے جو ایک ہی حقیقت کے لئے استعمال ہو رہے ہیں مالانا اور وہ کیا ہے سبوع سبوع تو اس طریقے پر ہمیں مالانا موت کے لئے بھی کیا حاصل ہوئے سبوعیت کہ وہ بھی کیا ہے گویا سبوع ہی ہے سبوع ہی ہے تو جب منیہ کا لفظ سبوع کے لئے استعمال ہو رہا ہے اگرچہ وہ سبوع ادعائی ہی ہے تو یہ کیا ہوا مالانا مشبع بول کر مشبع بھی مراد ہوا تو یہ استعارہ استعارہ ہوا مالانا وفیہی نظرن کہہ کر اس کو جواب دیا رد کر رہے مالانا کہتے ہیں بھئی جو کچھ بھی آپ کہہ لیں پھر بھی منیہ بول کر مراد تو یہاں منیہ ہی ہے اگرچہ آپ کی تعویل مان لی جائے پھر بھی منیہ اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال ہو رہا ہے غیر موضوع لہو کے اندر استعمال جب غیر موضوع لہو میں استعمال نہیں ہے تو یہاں پر مجاز ہی نہیں جب مجاز نہیں تو استعارہ بھی نہیں ہے بھئی لئن نماز وفیہی نظر لئن نماز ذکرہو لا یقتذی تقاضہ نہیں کرتا قون المراد بالمنیت غیر ما اوضع لہو کے منیہ سے کیا مراد ہو غیر موضوع لہو مراد ہو بتحقیق حقیقی تحقیقی طور پر سمجھ میں آیا بھئی سب منیہ کا لفت بور رہے ہیں لیکن مراد کیا ہے بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ لفت غیر موضوع لہو حقیقی میں استعمال ہو رہا ہے لفت پھر بھی کس کے اندر استعمال ہو رہا ہے موضوع لہو کے اندر کہ یہ تقاضہ نہیں کرتا کہ مراد منیہ سے غیر موضوع لہو تحقیقی ہے حتی ادخل افی تاریف الستعارتی یہاں تک یہ داخل ہو جائے کس کے اندر استعارتی لئے القطر اس لئے کہ قطعی طور پر یہ بات ہے کہ بھی ان المراد بھی حل موتو کہ اس سے کیا مراد ہے قطعی طور پر موت ہی مراد ہے وہاں هذا اللفظ موضوع لہو الموضوع نہیں مولانا موضوع لہو ہونا چاہیے یہ قاطب کے غلطی ہے اور یہ لفظ اور یہ لفظ اسی کے لئے وضع ہے منیہ کا لفظ بھی کس کے لئے وضع ہے تو لفظ اپنے موضوع لہو میں استعمال ہو رہا ہے تو استعارہ نہیں موضوع لہو حقیقی کے اندر موضوع لہو بالتحقیق وَجَالُهُ مُرَادِفًا لِلَفْزِ سَبُعِ بِالتَّعویل مذکور لائق تضیع یقون استعمال ہو فی الموت استعارہ تن اور اس کو مرادف بنا دینا سبو کے منیہ کو لفظ لفظ سبو کے مرادف بنا دینا تعویل مذکور کے ساتھ یہ تقاضہ نہیں کرتا کہ استعمال منیہ کا موت کے اندر یہ کیا ہے استعارہ ہے پھر بھی استعارہ تو پھر بھی نہیں بن سکتا مولانا کیونکہ آپ کی تعویل کر بھی جائے پھر بھی لفظ مانع موضوع لہو حقیقی کے غیر میں نہیں استعمال ہو رہا بلکہ کس میں استعمال ہو رہا موضوع لہو حقیقی ہی میں استعمال ہو رہا ہے وَيُمْكِنُ الْجَوَابُ یہ بھی جواب دیا جا سکتا ہے مولانا جواب دیا کہ یہاں حیثیت کی قید ملحوظ نہیں ہے یہاں حیثیت کی قید اور حالان کے حقیقت کے اندر حیثیت کی قید ملحوظ تھی آپ نے ہمیں بتلایا تھا بھئی کہ وہ امور جو اعتبارات کے بدلنے سے بدل جاتے ہیں وہاں حیثیت کی قید تو یہ کی لفظ کبھی مولانا عرف کی طرف نظر کرتے ہوئے استعارہ مجاز ہوتا ہے اور اہل لغت کی طرف نسبت کرتے ہوئے وہ کیا ہوتا ہے حقیقت ہوتا ہے سمجھ میں آیا بھئی تو حیثیت کی قید یہاں مراد نہیں سمجھ میں آیا بھئی یعنی دیکھو آگے خود آرہا یہ جواب بھی ممکن ہے بیانہ قد سبق یہ بات گزر چکی ہے انقید الحیثیت مراد انفی تاریخ الحقیقت کہ حیثیت کی قید مراد ہوتی ہے کس میں حقیقت کی حقیقت حقیقت کیا ہے کہ کلمہ استعمال ہو اس معنی کے اندر جس کے لئے اس کو وضع کیا گیا ہے تحقیقی طور پر کلمہ کو استعمال کرنا معنی موضوع لہو حقیقی کے اندر یہ کیا کہلاتا ہے حقیقت یہ کیا کہلاتا ہے حقیقت کہلاتا ہے لیکن من حیث اس حیثیت سے کہ کلمہ اس معنی کے لئے وضع بھی حقیقت وضع بھی اسی کے لئے ہو سمجھ میں آیا بھئی تو یہ دیکھو ملہوز ہوتی ہے وَلَا نُسَلِّمُ اور ہمیں یہ تسلیم نہیں ہے دیکھو یہاں لفظ منی بول کر کیا مراد ہے کیا مراد ہے سبو ادعائی مراد ہے ملانا تو یہ یہاں پر منی بول کر منی ہی مراد ہے لیکن اس حیثیت سے نہیں کہ یہ اس کا معنی ہے موضو لہو ہے بلکہ اس حیثیت سے کہ یہ مشبہ بھی کے افراد میں سے ہے بھئی منی بول کر کیا مراد منی بول کر منی مراد ہے لیکن اس حیثیت سے نہیں کہ یہ لفظ اس معنی کے لئے وضع ہے بلکہ اس حیثیت سے یہ جو منی ہے یہ اکیس کے افراد میں سے ہے سبور کے افراد میں سے اس حیثیت سے اس پر اطلاق ہوا ہے سمجھ میں آ رہی ہے حیثیت بدل رہی ہے بھئی ایک تو یہ حیثیت ہے کہ اس معنی کے لئے لفظ کو وضع کیا جائے اور ایک یہ حیثیت ہے کہ یہ موت سبور کے افراد میں سے ہے یہ موت کس میں سے ہے سبور کے افراد میں سے ہے مالانا تو دیکھو حیثیت بدل گئی تو حقیقت ہم نے کس کو کہا تھا کہ کلمہ استعمال ہو معنی موضوع لہو حقیقی میں اور اس حیثیت سے یہ معنی موضوع لہو حقیقی ہی ہے اور یہاں پر لفظ مانی موضوع لہو مراد ہے لیکن اس حیثیت سے نہیں کہ اس کا معنی موضوع لہو حقیقی ہے اس حیثیت سے کہ یہ مشبہ بہی کے موت کو ہم نے ادعویٰ کر کے کیا بنا دیا بھئی تو یہ سبوع ادعائی ہے سبوع اس حیثیت سے نشرہ حیثیت بدل رہے ہم کہ یہ اس کا معنی موضوع لہو ہے بلکہ اس حیثیت سے کہ یہ منی سبوع کے افراد میں سے ہے تو دیکھو یہ حیثیت بدل گئی موضوع تو یہ کیا ہوا موضوع لہو میں استعمال نہیں ہو رہا کس میں استعمال ہو رہا موضوع وَلَا نُسَلِّمُونَ اَسْتَعمال لَفْضِ الْمَنِيَةِ فِي الْمَوْتِ ہم یہ تسلیم نہیں کہ منی کا لفظ استعمال کرنا کس میں موت میں فی مثل اس قسم کی مثال میں ازفار المنی ازفار المنی ازفار المنی ہم موت کیلئے کیا ثابت کریں بنجے سائز اس قسم کی مثالوں میں منی کا لفظ موت میں استعمال تو ہے لیکن ہمیں یہ تسلیم نہیں کہ استعمال فی موضع لَاو بِ تحقیق اس چیز کے اندر ہے جس کے لئے اس کو وضع کیا گیا ہے حقیقتا من حیث اس حیثیت سے کہنہو موضوع لَاو بِ تحقیق کہ اس کے لئے حقیقی کے اندر تو اسی حیثیت سے استعمال ہو رہا کہ یہ وضع بھی منی مراد بھی کیا ہے فلان کی موت قریب منی سے مراد بھی منی ہے اور اسی حیثیت سے مراد ہے کہ یہ اس کا معنی موضوع لہو ہے لیکن جب ہم نے کہا ازفار المنی تھی تو یہاں پر منی مراد مختصر کے دیگر نسخوں میں موجود ہے بھئی تو یہ کاتب کی غلطی یہاں رہ گیا بھئی بلکہ اس حیثیت سے ہے کہ کس کے افراد میں سے بنا دیا گیا سابو کے افراد میں سے بنا دیا گیا جس کے لئے منی کے لفظ کو وضع کیا گیا ہے تعویل کے ساتھ تقریب سمجھ آئی بھئی تو دیکھو معنی حیثیت کی قید منتفی ہوئی اور حقیقت کی قید میں تو حیثیت کی قید ملحوظ تھی جب حیثیت کی قید منتفی ہوئی تو اس کلمے کا حقیقت میں استعمال ہونا بھی معلوم ہوا یہ کلمہ حقیقت نہیں یعنی اپنے معنی موضوع میں استعمال کہتے ہیں یہ جواب اگرچہ نکال دیتا ہے لفظ منی کو حقیقت ہونے سے یعنی اپنے معنی موضوع میں استعمال مجاز مگر اس بات اس بات کا مجاز ہے اور اس مراد طرف آخر ہے غیر ظاہر ان باردو یہ اس کے باوجود کیا ہے غیر ظاہر ہے جواب یہ مانا آپ نے کیا جواب دیا کہ منی منی ہی میں استعمال ہے لیکن اس حیثیت سے نہیں کہ مان موضوع لہو ہے بلکہ اس حیثیت سے یہ مشبہ بھی ہی کے افراد میں سے ہے یہ بھی صدوح ہے یہ بھی کیا ہے صدوح کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی بات ہم تصمیم کر لیتے ہیں کہ یہ حیثیت کی قید نہیں جب حیثیت کی قید نہیں تو یہ حقیقت بھی معلوم ہوا یہ کلمہ حقیقت نہیں ہے حقیقت سے خارج ہوا لیکن پھر بھی اس کا مجاز ہونا تو ثابت نہیں ہوتا سمجھ میں آیا بھائیں مجاز ہونا تو پھر بھی ثابت نہیں ہوتا کیونکہ مجاز اور جب یہ مجاز ہونا اس کا ثابت نہیں تو استعارہ ہونا نہ ہونا تو بترق اولا اس کا ثبوت نہیں ہوگا بھائی یعنی یہ واسطہ بن گیا نہ یہ حقیقت ہے کیونکہ حیثیت کی قید نہیں اور نہ یہ مجاز ہے کیونکہ مجاز اس کو کہتے تھے غیر موضوع میں استعمال تو جب یہ مجاز نہیں تو استعارہ بطریق اولا کیونکہ استعارہ تو مجاز کی قسم ہے تو یہ دیکھو یہ جواب اگر اس کو حقیقت سے نکال لیتا ہے مجاز مگر مجاز ہونے کا اس بات و مراد بھی طرف آخر یہ کہ اس مراد کیا ہے طرف آخر ہے غیر ظاہر ان بعد بن جائے گا مولانا تو یہ حقیقت رہے گا اور یہ آپ کا جواب ہم مان بھی لیں پھر بھی استعارہ منیہ کے اندر استعارہ پھر بھی نہیں آتا ہاں اب یہ نہ حقیقت رہا نہ مجاز بلکہ درمیان میں واقفہ بن گیا بھئی واقفہ بن گیا سمجھ میں آیا بھئی جیسے بعض لفظ ہوں گے دیز کا لفظ بولتا ہوں مولانا یہ محمل لفظ ہے آپ کیا کہیں گے یہ حقیقت ہے کیونکہ معنی موضوع لہو میں استعمال ہوگا تو حقیقت ہوگا اس کا تو کوئی معنی نہیں اچھا حقیقت نہیں ہے پھر تو یہ مجاز ہونا چاہیئے مجاز بھی نہیں ہے مجاز بھی سورہ ایسی بھی سورت ہو سکتی ہے کہ نہ حقیقت اور نہ مجاز ہو بلکہ درمیان میں واسطہ ہو تو یہ لفظ بھی اسی طرح واقصہ بن جائے گا مجاز پھر بھی نہیں بنے گا حالا والمرام اللہ علم بھی حقیقت الکلام